السلام علیکم کیا حال ہے ہم ٹھیک ہوں گے خیر سے ہوں گے خوش ہوں گے الحمدللہ ہمیں بالکل ٹھیک ہے اس صبح کا ٹائم تھا اور آج سٹوڈنٹ دے تھا ہمارے یہاں پر تو بچے یہاں پر ٹیچر بنے تھے ماشاءاللہ دونوں لڑکے کو ٹیچر سیلیکٹ کیا تھا تو دونوں لڑکوں نے اپنا کوٹ پین پین کے چلے ہیں ٹیچر بن کے ہمارے سمارٹ سے ٹیچر ماشاءاللہ کافی خوش بھی ہے کہ کیا پڑھائیں گے اور کیسے کریں گے پر ماشاءاللہ بہت اچھا دن کیا جب میں لینے گئی تو بہت خوش بھی تھے کہ آج تو ہم نے یہ کیا اور وہ کیا سو ماشاءاللہ اچھا لگتا ہے بچوں کو ایسا کچھ کرنا بچوں کو ایسی ایکٹیوٹیز ہمیشہ اچھی لگتی ہے جب ان کو تھوڑا سا پوچھا جائے ان کو تھوڑا حوصلہ افضائی کی جائے سو مجھ کو لگتا ہے کہ گھر میں بھی بہت ضروری ہے ماباپ کے لیے بھی اگر آپ کے ایسے چھوٹے بچے ہیں تو ان کی حوصلہ افضائی کی جائے دیکھیں ان کو یہ بتانے کے لیے کہ تم نہیں کر سکتے تم نہیں کر سکتے پوری دنیا ہے یہ کام آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے پوری دنیا ان کو چیک چیک کے یہ ہی بتا رہی ہوگی کہ تم نہیں کر سکتے اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا لیکن گھر سے ایسا ماحول ملنا چاہیے کہ بچے کو آپ یہ بولنا چاہیے کہ ہاں بیٹا تم ہی تو کر سکتے ہیں اور تم کر لوگے انشاءاللہ تمہارے کے تو کوئی مشکل کام ہے ہی نہیں آپ کی ایک دھپکی آپ کا ایک حوصلہ افضائی کا جملہ بچے کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتا ہے ہم کوئی اس چیز کا آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ ہمارے بچے کتنے انمول توفہ ہے ہمارے لیے ابھی میں تو بچیوں میں پڑھاتی ہوں تو مجھ کو ذرا تھوڑا بچوں کی سائیکولوجی بھی پتا ہے تو اکثر بچے ڈپریشن میں ہیں اکثر بچے سٹریس میں ہیں سو اس کا ریزن ہم کو یہ ملتا ہے پیچھے کہ گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے ہاں سوری پر یہی ریزن ہے اس کے علاوہ کوئی ریزن نہیں ہے اب ماحول ٹھیک نہیں تو آپ بول سکتے کہ نہیں ہم تو اچھا کھلا رہے ہیں اور ماں با بلکل محنت کرتے ہیں بچوں کے فیوچر کے لیے اس میں کوئی شکی نہیں ہے ہاں لیکن کچھ جملے جو ہوتے ہیں وہ بچوں کا ذہن میرے خیال سے آپ بھی کبھی بچے رہے ہوں گے سو ہم سب کو پتا ہے کہ وہ چھوڑے جملے وہ ہمارے لیے بہت بے میننگ سے جملے ہوتے ہیں لیکن وہی جملے بچوں کے لیے بہت اثر دار ہوتے ہیں یعنی وہ جملے بچوں کو یاد رہ جاتے ہیں ان کی شخصیت بنانے کا کام کرتے ہیں سو اگر ایسے اگر جملے ان کو بول دیے جائے جس سے ان کی ہوپ چلا جائے جس سے ان کو لگے کہ ہاں میں تو کسی قابل نہیں ہوں میں کیوں دنیا میں ہوں مطلب میری کوئی ویلیو نہیں ہے سو یہ مجھ کو لگتا ہے کہ وہ بچوں کو زندہ دفنانا جب ہوتا تھا لیکن اگر ہم نے اپنی بچے کی امید مار دی اور ختم کر دی تو اس میں اور اس میں کوئی فرق رہا ہی نہیں سو گھر سے یہ کوشش ہونے چاہیے خاص کر ماں باپ کی یہ کوشش ہونے چاہیے کہ جملے ہمیشہ جیسے ہم کھلاتے ہیں ہمیشہ بچوں کو جو ان کو پسند ہیں وہ کھلانے کی کوشش کرتے ہیں ہر ماں باپ اپنے حیثیت کے حساب سے اپنے سے بڑھ کر جتنی اس کی حیثیت اس کے بڑھ کر بچوں کا ساری نیڈ پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو تھوڑا جو اپنی اگر زبان بھی ویسے ہی ہم اچھی یوز کرنے لگ جائے بچوں کے لیے یعنی پولائٹ والی اور خوشیاں والی اور ہوپ والی تو مجھ کو لگتا ہے قوم کا فیوشر ہمارا سور جائے گا سو ہم وہ والے ماں باپ بنیں گے انشاءاللہ جو بچوں کو تھپکیاں دے کے بولتے ہیں کہ بیٹا تم کر لوگے اور تمہارے لئے آسان ہے اور تم تو بہت اچھے ہو تم تو بہت اچھے سے کر لوگے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارا بچہ کس طرح سے بڑا ہوگا اور کیا کام کر لے گا انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بہت اچھا ہی کام کرے گا ہم یہ ماں باپ بلکل نہیں بنیں گے جو اس کو نگلیٹ کرتے ہیں جو اس کو یہ بتاتے ہیں کہ تم کسی قابل نہیں ہو تو ہم انشاءاللہ ایسے بارے ماں باپ نہیں بنیں گے اچھا چلے میں بتا دیتی ہوں کہ ہم جو فرنیچر لینے گئے تھے تو فرنیچر سے کیا لے کر آئے ہیں جی تو یہ ہم دائننگ ٹیبل لینے کے لیے کب سے سوچ رہے تھے پر ابھی آیا ہے تو میں دکھا دیتی ہوں یہ ہمارا ماشاءاللہ سے ڈائننگ ٹیبل ہے یہ دائننگ ٹیبل ہے جو ہم نے لیا تھا سکس فیملی آف سکس ہے تو سکس کا ہے یہ ہمارا یہ کہ کوئی آئے گئے تو پھر بیٹھنے کے لیے پھر اچھی ہو تو چار پروسیاں ہیں اوہ یہ ہے ایک تھوڑ ٹیبل جائے جیسی یہ ہے ہاں ویڈیو کرتا اچھا پھر یہ میں نے کیا بچھایا ہے کپڑا ٹیبل خلوک ہے یہ اور اس کے پر پلاسٹک رکھی اچھا یہ اندر ہے نا یہ بچوں کی شیروانی آئی بھی تھی اس کے ساتھ کا یہ دوپٹا ہے دو بچے تو دوپٹے پٹے نہیں پہنتے تو میں نے کہا چلو یہاں رکھ دیتے اچھا ویڈیوٹ کا کپڑا ہے یہ میں نے بیچ میں رکھ دیا ہے اور یہ کھانا وغیرہ گرم پتیلا وغیرہ لے کر آئی ہے اس کے لئے یہ یہ شیئر ہے یہ ہوں ادھر میں نے اپنے دکان کے کپڑے لے کر آگئے ہیں ابھی نومبر ڈیسیمبر انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے ہاں بیٹا ہاں بیٹا آپے آپے تو یہ ابھی ادھر رہیں گے تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ میں پھر اندر جاؤں ڈھونوں انشاءاللہ یہ پورا ختم ہو جائے گا اور ابھی نوہ انشاءاللہ مال بھی آ رہا ہے پارسل آئے گا میں انشاءاللہ انبوکسن کروں گی سو آپ لوگ دعا کریے گا دعا دے بھی بارک اللہ کر کے اور انشاءاللہ ٹھیک ہے ہاں بیٹا میرا ایرے 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایرے ایرے اور ایک یہ لیا ہے شوز وغیرہ رکھنے کے لئے چھوٹا سا کبر ہے وائد کلر کا ہے میچ ہو جا رہا ہے کمرے میں گھر میں کلر بھی کرانے کا ہے کلر بہت خراب ہو گیا ہنا نے ہر جگہ پینسل وینسل سے لکھ کے رکھے ہوئے ہیں سب اس کے اوپر بھی کچھ رکھنے کے لئے میں دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ اب ملتا ہے اور ایک ہم نے یہ لیا ہے بچوں کے کمپیوٹر اور یہ سب گیمر وغیرہ پلیسٹیشن تو ایک ہی میں سب جائے گا ماشاءاللہ کافی سپیس ہے اس میں سو بچوں کو پرنٹ آؤٹ بھی لے جانا رہتے ہیں سکول کے کچھ نہ کچھ رہتے ہی ہیں روز کے ہی سو یہ کافی ایک جگہ پر سارا کچھ آ جائے گا تو یہ ہم کو کافی اچھا لگا تو ہم نے یہ لیا ہے چلے پھر آپ سے ایک آج ریسیپی بھی شیئر کر لیتی ہوں اس کی میں نے وائز اوور نہیں کیا ہے اس کو میں نے ساتھ میں یعنی بناتے بناتے تھوڑا ریکارڈ کیا ہوا ہے آپ دیکھیں گے کس طریقے سے بھئی سیٹ ہوا ہے یہ ہمارے ہاں میکرونی بولتے ہیں آپ سپیگتی بول دیں تو چکن اور سپیگتی یہ پنامین سٹائل میں ہی ہاں پر مطلب بنتی ہے پر ہم تھوڑا اس کو انڈین سٹائل میں بنایں گے یہ سب بیٹے نے سپیشل فرمائش کیا ہے تو لے کر آئے ہوئے ہیں اس کو ہم لوگ کہتے ہیں آپ دیو آپ لوگ بتا نہیں کیا کہتے ہیں اس کو ابھی میں کٹوں گے تو دیکھنا ہو اس کو کیا کہتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں بھئی فیلانترو اصلا کچھ کولانترو اور اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں پیرہیر تیرے اجرم سے اسعارے سے بھلے کالو مکا تیرے اجنا سے اشارے سے بنے کانوں کا تیری فکوت سے جامعہ چمنا رائی ہے جلوہ آرائی ہے آرام تیری سنائی دے دے کے ایمان منا پر لانا یہ مہکتے ہوئے گلگل اور شمکتے ہوئے سب سے یہ مہکتے ہوئے گلگل اور شمکتے ہوئے سب سے جلوہ آرائی ہے آرام تیری سنائی ہے تیل ہو گیا ہے جرم اب اس میں ہم ڈالیں گے پیاز ہماری پیاز کھوڑی نرم ہو گئی ہے مطلب ہم کو کوئی ڈالیں گے پیاز کھوڑی نرم ہی کرنا ہے اب میں اس میں ڈالیں گے چکن اس کو میں نے گوش کر کے نمک اور شرکے کے پانی میں رکھا تھا اسے بھی ڈالیں گے اس کو ڈالیں گے ابھی گے پیچھے کا گے پیچھے کا گے پیچھے کا گے پیچھے گے ہو جائے ایسا بھون لیں گے پہلے ہمیں ڈالتے ہیں چائنا ساوس یہ ملتا ہے یہاں پر ہمارے دار مطلب یہ تینوں پیکٹی ملتا ہے ایک ساتھ چھلے اب ہم اس میں ڈالیں گے جو ہم نے سب چوپ کی ہے نا گرین ویڈیٹیبل وغیرہ جو بھی اس کے ساتھ ہی میں نے کیا کہتے ہیں گاجر بھی کٹ کر کے رکھا تھا اب یہ سب ڈالنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا بھونیں گے چھلے اب یہ تھوڑا بھون گے اچھا ابھی اس میں ہم تھوڑے اپنی انگیاں مصالے بھی ڈالیں گے نہیں ڈالتے نہیں ڈالنے والے پر میں تھوڑا سا ڈالتے ہوں گے اچھا رکھتا اس میں تو سوڑے ٹماٹل جو چھوک کیے ہیں یہ ڈالیں گے ہم اور اس کے ساتھ ہی اپنے یہ مصالے ہیں یہ اس لئے کہ وہ ہی حلدی مرچی دھنیاں کا ساؤڑا پھر 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 داریں گے اور کیا باگی ڈالیاں 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 مصالے پاسٹا ڈالیں گے ڈالیں گے پھر بارش بہت زور سے آنے لائے پھر بارش بہت زور سے آنے لائے اور چینل کو سبسکرائب کریں تب تک کے لئے السلام علیکم